السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی نے ہم سب لوگوں کو انسان بنایا ہے اور اس کائنات کے اندر اس دنیا کے اندر ہم سب انسانوں کو تھوڑے سے وقت کیلئے پھیجا ہے اور اس کائنات کا نظام اللہ تعالی نے سیٹ کر دیا ہے سورج وقت پر نکلتا ہے رات اپنے وقت پر آتی ہے دن اپنے وقت پر آتا ہے بارش اپنے وقت پر برستی ہے غلہ زمین سے اکتا ہے ساری چیزیں اللہ تعالی نے سیٹ کر رکھی ہیں اور جب یہ چیزیں اپنے ٹائم پر ایک حد میں رہتے ہوئے کام کرتی ہیں تو یہ ہمارے لئے نعمت ہے جیسے کہ سورج کا نکلنا اگر سورج وقت پر نکل رہا ہے اور سردی میں سردی آ رہی ہے گرمی میں گرمی آ رہی ہے سورج کی جو تپش ہے وہ اپنے لیمٹ میں ہے تو یہ ہمارے لئے نعمت ہے جیسے کہ بارش ہے بارش اگر وقت پر ہو رہی ہے اور اپنی حد میں ہو رہی ہے تو یہ انسانوں کے لئے رحمت ہے لیکن جب یہی چیز اپنی لیمٹ سے زیادہ ہو جائے یا لیمٹ سے کم ہو جائے تو پھر یہ انسانوں کے لئے زحمت بن جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہیں جیسے کہ سورج ہے اگر سورج کی روشنی بڑھ جائے سورج کی تپش بڑھ جائے تو انسان کا گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا اور اگر سورج نکلنا ہی بند ہو جائے تو پھر نشو نمہ رک جائے گی انسان کی زندگی مشکل ہو جائے گی دن نہیں نکلے گا اور پھر پیڑ پودے آپ دیکھئے پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ سورج کی روشنی کے بغیر سورج اگر نکلنا بند ہو جائے تو اس دنیا کا کیا ہوگا بارش اگر برسنا بند ہو جائے ارے برسنے کی تو چھوڑی اگر بے موسم بارش ہو جائے تو آپ دیکھئے کتنا نقصان ہوتا ہے فصلوں کو کھانے کے لالے پڑ جائے اور اگر بارش وقت پر تو ہو رہی ہے لیکن لیمٹ سے زیادہ ہو جائے تو پھر یہ بار اور سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو میرے عزیز بھائیوں یہ سارا کا سارا نظام اللہ کا سیٹ کیا ہوا ہے یہ نظام اپنی حد میں انسانوں کے لیے نفع کے طور پر چلتا رہتا ہے جب تک انسان اللہ کی فرمبرداری کرتے رہتے ہیں اور جب اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں اور یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کہیں بھی ہو پوری دنیا اللہ کا ملک ہے ہم تو کہتے ہیں یہ ملک وہ ملک وہ ملک پوری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے یہ پوری دنیا اللہ کا ملک ہے جہاں کہیں بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں کہیں پر بھی بارش کو سیلاب اور بار کی شکل میں ہمارے لئے عذاب بنا دیتا ہے کیونکہ ہمارے رشدار ہمارے ریلیٹیف پوری دنیا کے اندر ہی تو ہیں کوئی مدینے میں ہے کوئی مکہ میں ہے کوئی دبائی میں ہے کوئی کہیں پر بھی ہے کہیں پر ہے تو میرے عزیز بھائیوں اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ہمارے حق میں نعمت بنائے رکھیں اور ان چیزوں کو ہمارے لئے زحمت بننے سے روکے رکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سعودی عربیہ میں اس وقت بارشی بارش ہو رہی ہے جدے میں اتنی بارش ہوئی ہے کہ سڑکیں پانی سے بھر گئی ہیں گاڑیوں تک میں پانی گز گیا ہے اور گاڑیاں اس طرح سے پانی کے بہاو سے بہ رہی ہیں جیسے کہ یہ کاغس کی کوئی گاڑیاں بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور جو ریگستانی علاقے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے یہ سمندر ہے روڈز بلوک ہو چکے ہیں دن میں ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ رات ہو رہی ہے بادلی بادل بارش تھوڑی سی رکھتی ہے پھر ہونے لگتی ہے گلیوں میں پانی سڑکوں پر پانی نہ جانے کتنا نقصان بھی ہو رہا ہے اب اس موقع پر ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ جو بارش تھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی جب یہ لیمٹ سے آگے بڑھی تو یہ انسانوں کے لئے زحمت اور عذاب کی شکل بن گئی یہ انسانوں کے لئے وبال کی شکل اختیار کر گئی اس موقع پر ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب بارش نہیں ہوتی تب بھی انسان تڑپ جاتا ہے اور نماز استسقہ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے بارش کرنا ہونا یہ بھی مسیبت اور بارش کا حد سے زیادہ ہو جانا یہ بھی مسیبت ہے جو چیز احتدال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وہ نعمت ہوتی ہے اب اس موقع پر ہم کیا کر سکتے ہیں ہم اور آپ اپنی نمازوں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش کو سعودی عرب کے اندر بند کر دے اور اتنی ہی برسا جتنی یہ وہاں کے لوگوں کے حق میں بہتر ہوں اس کو نعمت ہی بنا رہنے دے میرے عزیز بھائیوں دعاوں کے ذریعے ہم ایسے حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں کیونکہ بارش کا روکنا یہ اللہ ہی کے اختیار میں بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بڑے سے بڑا آدمی بڑے سے بڑا پاورفل ملک بارش کو روک نہیں سکتا بارش کا ہونا سورج کا نکلنا یہ جتنا بھی قدرتی نظام ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے بندوں کے آنسو بندوں کا رونا بندوں کا اللہ سے مانگنا ہی اسی چیز کا واحد حل ہے میرے عزیز بھائیوں ہم اور آپ خبریں دیکھ رہے ہیں لیکن صرف دیکھ کر اس کو شیئر کر دینا ان خبروں کو دیکھ کر بس یہ کہنا کہ آپس میں باتچیت ہو گئی ہو یار وہاں بڑا آ رہی ہے یہ ہو رہا ہے یہ اس کا حل نہیں ہے بلکہ نمازوں کا احتمام اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو اتنا ہی ہمارے لیے کھول جتنا یہ ہمارے حق میں نعمت ہو حد سے اگر یہ کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی تو پھر یہ انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہیں ہم اور آپ اپنی نمازوں میں سعودی عرب کے لیے دعا کریں بہت سارے علاقوں میں اس وقت بار آ چکی ہے بارش بند ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے روڈس بلوک ہو چکے ہیں کئی مکانات بھی گر چکے ہیں نہ جانے کتنی گاڑییں یوں کر کہ بارش میں بہ گئی کاغذ کی طرح اور روڈ ایسے ہو رہے ہیں جیسے کہ سمندر چاروں طرف پانی ہی پانی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو ہمارے حق میں اور تمام عرب والوں کے حق میں نعمت بنا دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ